موسیقی یہ بہت ٹیکنیکل ہے لیکن اس میں جتنے بھی کانسپٹ میں ایکسپلین کروں گی اگر آپ اس کو انڈپٹ پڑھنا چاہیں تو یہ سب میں نے فرسٹ یئر کو بہت ڈیٹیل سے پڑھائے ہیں کیونکہ وہ کمپیٹر سائنس ایسے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیول پہ جتنی ڈیٹیل ہے وہ میں نے فرسٹ یئر کو ایکسپلین کی ہے آپ چاہیں تو یہی سارے ٹاپکس وہاں سے ان کی لیکچر ویڈیوز سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو میں اگر یہ سب چیزیں ایکسپلین کروں گی کیونکہ آپ کے سلی بس میں ایسا چھ ہیں نہیں اور آپ لوگوں کے ڈیفینیٹلی آپ لوگ بی ایس اردو کے لیے آئے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایسے کمپیٹر سکل ہے صرف تو آپ نے اتنا ٹیکنیکل نالج کمپیٹر کا آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اگر آپ بی ایس کمپیٹر سائنس یا اس طرح کسی اور کورس کے ہوتے سائنسز سے ریلیٹڈ تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو اس سے زیادہ ایکسپلین کر دیتی لیکن چونکہ آپ کے ڈیومین میں آپ نے کمپیٹر کو صرف اسائنمنٹ وغیرہ بنانے کے لیے یوز کرنا ہے تو اس لیے آپ کے ڈیومین میں اس سے زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں جتنی میں اس لیکچر میں کر دوں گی البتہ آپ ان ڈیپتھ ان کونسیپ کو سمجھنا چاہیں تو وہ آپ پرسٹیئر کے لیکچر ضرور دیکھ لیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلا ٹاپک ہمارے پاس ہے سٹوریج تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سٹوریج کیا ہوتی ہے سٹوریج اس یوز تو سٹور ڈیٹا انفرمیشن اینڈ پرگرامز پرمننٹلی تو کمپیٹر میں دو ورڈز آپ کے پاس یوز ہوتے ہیں دو چیز فریقونٹلی یوز ہوتے ہیں ڈیٹا سٹوریج کے لیے ہمارے پاس تیمپریری میموری ہوتی ہے پرائیمری لی پہلے ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ پرائیمری میموری میں سٹور ہوتا ہے لیکن وہ ڈیٹا جیسے ہی سوچ آف کرتے ہیں ہم اس ڈیوائس کو اس کمپیوٹر کو یا جس کے ساتھ وہ اٹیشت ہوتا ہے اس کی بیٹری پاور ہٹاتے ہیں تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس وہ لاؤسٹ ہو جاتا ہے تو سٹوریج جو ہے یہ ہمارے پاس مائس سٹوریج بھی کہتے ہیں اور بیکنگ سٹوریج بھی کہتے ہیں یہ سب ورڈز ہیں جو سٹوریج کے لیے یوز ہوتے ہیں دامین میموری اب ہمیں ریزن چاہیے کہ سٹوریج ہمیں کیوں ریکوائیڈ ہے کیونکہ مین میموری جو ہے وہ بہت لیمیٹیڈ ہے تو اگر آپ سے یہ قویشن پوچھا جائے کہ سٹوریج کی ضرورت کیوں ہے تو آپ کے پاس اس کے آنسر میں یہ دو پوائنٹس ہیں کہ تیمپریری مائموری جو ہے لیمیٹیڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی اور اس کے علاوہ اس کی کپیسٹی بھی بہت کام ہے اس میں جو کپیسٹی سے کیا مراد ہے وہ آگیا بیٹ بائٹ پڑیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو اس لیے اس کے سٹوریج جو کپیسٹی بہت کام ہے ڈیٹا جو ہے رف لیے بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل فارم میں کچھ بوکس ہیں تو اگر میموری میں آپ کے پاس ٹین بوکس آ سکتی ہیں تو آپ کے پاس سٹوریج میں میبھی ٹین تھاؤزن یا ٹین میلینز بوک بھی آ سکتی ہیں تو اتنا ہیوچ ڈیفرنس ہے میموری کا اور سٹوریج کا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سٹوریج میڈیا جو ہے وہ جو ہمارے پاس کومنلی یوز ہوتے ہیں ان کے نام آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ جو ہم سیکنڈری سٹوریج دیکھ رہے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں کون سے ڈیوائسز ہیں جن کی ہیلپ سے ہم سیکنڈری سٹوریج کی فیسیلیٹی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ڈیوائس جو ہمارے پاس ہوگا وہ ہارڈ ڈیسک ہوگی کیونکہ جب بھی آپ کوئی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ اس طرح کی کوئی بھی مشین پرچیز کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر جو آپ کے پاس ڈیٹا سٹوریج کے لیے ڈیوائس ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ پوٹیبل نہیں ہوتی ہے اس کو نکال نہیں سکتے کمپیوٹر سے مطلب کسی ریپیر کے ٹربل شوٹنگ پرپس کے لیے تو نکال سکتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم آگیا ہے تو آپ نے ڈیسک چینج کرنی ہے یا کپیسٹی انکریز کرنی ہے لیکن اگر آپ نے اپنے پاس کچھ اس طرح کا ڈیٹا رکھنا ہے کہ آپ اسے اپنے پاس گھر پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں آفس میں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں یا سکول میں کالج میں یوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے فریکنٹی یا پھر آپ نے گاڑی میں یوز کرنا چاہتے ہیں اس ٹیٹا کو یا کوئی اور موبائل ڈیوائس میں کسی فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ پکچرز ہیں کوئی انفرمیشن ہے کوئی اسائنمنٹس ہیں تو پھر آپ اس کے لیے ایسے ڈیوائس یوز کریں گے جو پورٹیبل ہیں تو پورٹیبل میں آپ کے پاس پھر فلیش ٹرائب ہے آپٹیکل ڈسک ہے یہ سیڈیز ڈیویڈیز وغیرہ آتی ہیں اور اس طرح سے آپ کے پاس میمری کارڈز آ جاتے ہیں اور یہ نیٹورک کے لیے نیٹورک پہ سٹوریج کے لیے اور ہارڈ ڈسک میں آپ کے پاس دو ٹائپس آ رہی ہیں ایک یہاں ہارڈ ڈسک لکھی ہویا اور ایک سالیڈ سٹیٹ ڈسک ہے یہ آگے ڈیٹیل ان دونوں کی آ جائے گی یہاں پر صرف آپ ان کے نام اگر آپ کو لسٹ کرنے کے لیے آ جائیں کہ ان کو لسٹ کر دیں سٹوریج ڈیوائس کے نام بتا دیں تو وہ آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اور امپورٹنٹ اس ٹاپک میں کیا انفرمیشن یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ امپورٹنٹ فنکشن جو کہ ان کے سٹوریج ڈیوائس کے دو امپورٹنٹ فنکشنز بتا دیں تو ان کے امپورٹنٹ فنکشنز ہیں کہ ان سے ڈیٹا جو ہے اگر اس پہ آلرڈی ڈیٹا سٹور ڈیٹا آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا ڈیٹا سٹور کرنا ہے تو آپ اس پہ رائٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس ڈیٹا کو سٹور کرنے کی فیسیلٹی آویلیبل ہوتی ہے تو ڈیٹا سٹور کرنے کے پروسس کو ہم ڈیٹا رائٹ کرنا کہتے ہیں تمام the process of copying the data instructions or information from memory to storage medium is called ڈیٹا رائٹنگ اور اس کو اسی طرح secondary storage سے ریڈ کر کے اگر آپ نے temporary memory میں لے کر آنا ہے تو آپ اس کو پھر storage جو ہے وہ اس کو read process کہیں گے MS Teams پہ میرے پاس ایک دو students ہیں جو بہت frequently ہمارا آپ disconnect ہو رہی ہیں جب آپ کی وجہ سے میری یہ continuity disturb ہو رہی ہے lecture کی میں آپ کو بار بار اس میں meeting میں admit کر رہی ہوں تو اگر آپ کا internet کا بہت زیادہ issue ہے تو پھر میں اس لیکچر کو فوری طور پر جب YouTube پہ upload کر دیتی ہوں تو آپ اس کو وہاں سے دیکھ لیں کیونکہ اس طرح میرا بار بار بولتے ہوئے رک جاتی ہوں آپ لوگ بار بار جو سٹوڈنٹ frequently disconnect ہو رہے ہیں جو ایک دفعہ connect ہو کے آرام سے اس میں add ہو جاتے ہیں تو وہ میرے لئے اتنا matter نہیں کرتا لیکن میری پھر بار attention divert ہوتی ہے میں بولتے بولتے رک جاتی ہوں next ہمارے پاس جو topic ہے that is basic units of data storage تو ہمارے پاس data کو store کرنے کے لئے ہمارے پاس جو سب سے basic unit ہے that is bit bit ایک ایسی smallest memory location which can store either تو اس پہ آپ یا zero store کر سکتے ہیں یا one store کر سکتے ہیں اور یہ کہاں پر کمپیٹر میں پائی جاتی ہے یہ basically جہاں جہاں بھی چاہے آپ کے پاس memory ہے permanent memory ہے آپ کے پاس secondary storage temporary memory ہے کچھ بھی ہے سب کے اندر جو data store کرنے کا method ہے آپ کے پاس اس میں bits اور bytes کی form میں data store ہوگا bit اس پہ یا تو zero آسکتا ہے binary یا one آسکتا ہے یہ concept کس طرح سے آئے گا 8 bit کو combine کریں بائٹ آجے گا اور ایک بائٹ کتنا ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی لینگویج کا alphabet جیسے انگلیش میں آپ نے کوئی character store کرنا ہے let's say character A store کرنا ہے B store کرنا ہے تو اس کے لئے جو کریں گے تاکہ آپ storage capacity پتا چلے کہ آپ اگر hard drive purchase کر رہے ہیں تو اگر آپ 1 terabyte کی hard disk purchase کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس میں کتنا data store کر سکتے ہیں اس طرح فلیش ٹرائیو ہے اگر 128 megabyte کی فلیش ٹرائیو لے رہے تو what does mean تو اس کے لیے آپ کو memory کی storage bytes کا بتا ہو باقی اس کی جو technical information ہے کہ bit اور byte میں data store کیسے ہوتا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ character A store کرنا ہے تو اس کے لیے 1 byte چاہیے تو یہ کیوں چاہیے اور ایک byte میں maximum کتنا data store ہو سکتا ہے یہ ساری information کے لیے آپ definitely میں recommend کروں گی کہ first year کی lecture series ہے اس کو watch کر لیں ایک دفعہ تا کہ آپ کو سمجھ میں آجائیں چیزیں کہ actually computer کے اندر یہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں تو یہاں پر ہم memory unit کے حوالے سے دیکھیں گے تو 8 bit کا 1 byte ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس 1024 unit کے طور پر چلتا ہے یعنی 1024 byte کو collect کریں گے تو 1 kilobyte بن جائے گا 1024 kilobyte سے 1 megabyte بن جائے گا یعنی ہر unit کے 1024 byte کے بعد اس next unit آ جائے گا تو جیسے minutes اور hours میں دیکھیں تو ہر 60 minute کے بعد آگلا hour start ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے next 60 کے بعد next hour ہو جاتا ہے یا گرام اور kilobyte example لے لیں تو آپ کے پاس طریقہ سے 1 kilobyte 2 kilobyte اس طرح سے اس کی capacity اور اس کے بعد وہ turns میں چلی جاتی ہے اس طرح capacity change ہوتی جاتی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس 1024 word کیوں use ہرہا ہے 1000 کیونکہ ہم نے 2 raise to power میں لینی ہے تو 2 raise to power 10 is equal to 1024 اور اسی طریقے سے 2 raise 20 30 40 50 60 70 80 یہ 2 raise to power میں 10 10 کا addition ہوتا جاتا ہے تو 1 raise to power 10 کا مطلب ہے 1024 تو اب دیکھتے ہے 1024 KB سے آپ کے پاس 1 MB ہو جائے گا 1024 MB سے 1 GB 1024 GB سے 1 TB 1 TB 1024 TB سے آگے آپ کے پاس 1 petabyte اور اسی طریقے سے سوان چلتا جائے گا تو یہ objective میں آپ سے کوئی memory unit پوچھ جا سکتی ہے عمومن petabyte تک پوچھیں گے exabyte اور zeta yota bite شاید آپ سے نہ پوچھیں بہرحال اس کو یاد رکھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کے بعد next topic جو آپ کے status میں ہے وہ data کی access methods کہ اس memory سے یا secondary storage سے data کو اگر آپ نے read کرنا ہے اس particular chapter کو ہم storage کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو ہم secondary storage کی بات کریں گے ہارٹ ڈرائیو وغیرہ سے یا کوئی بھی ایسا device جس پر data permanently store ہے اس سے اگر data read کرنا ہے تو کیسے read کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو access method use ہوتے ہیں ایک random access ہے مراد ہے کہ آپ کے پاس پورا paragraph ہے اس کوئی line رید کرنا چاہوں تو directly read کر سکتی ہوں line number let's say six line میں read کر سکتی ہوں اس طرح سے آپ کے پاس import اور یہاں دیکھیں کہ بلکہ آپ کے پاس hard structure آتا ہے تو وہاں پہ 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 پتا چلے گا کہ یہ read کرنے کے لیے آپ اس ترتیب سے کیا مراد ہے یہاں پر صرف آپ اس concept یہ یاد رکھیں گے کہ direct access method میں data جو بھی آپ storage device پہ کسی location پر پڑا ہے وہ location کی definitely addresses ہوتے ہیں وہ sequence میں addresses پڑے ہوتے ہیں تو یہ direct access method سے آپ particular کسی بھی address پہ let's say 150th location ہے تو directly اس read کی کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ fast ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے random access method جائے کن flash tribe بغیرہ میں یہ direct method use ہوتا ہے even جو ram آپ کے پاس random access method جو ہے اس کو آپ direct access method بھی کہتے ہیں کیونکہ directly data آپ کے پاس accessible ہوتا ہے the media that use random access method is also called addressable media یہاں میں کو ram بتانے والی تھی لیکن وہ temporary storage ہے تو اس پر secondary storage تک ہی مہتوب رہیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ہے sequential access method sequential access method data line by line line by line نہیں آپ کہہ block by block character by character کیونکہ computer میں lines نہیں ہوں گی computer کی memory bits پڑے ہیں bytes پڑے ہیں تو جس بھی sequence میں جو بھی memory unit وہاں پر use ہو رہا ہے اس میں اگر 8 byte ہے تو پہلے آپ پہلا byte پڑھنا پڑے گا read کرے گی آپ کا device ریڈ کر رہا ہے ہم یہاں سے directly data کو access نہیں کر رہے یہ computer components ہیں جو data ریڈ کر کے پہنچ پہنچ جاتے ہیں جب ہم save command press کرتے ہیں تو computer relevant components جو اس data کو save کر دیتے ہیں write کر دیتے ہیں جو storage material جس پہ ہم اس کو کہتے ہیں ہم flash drive پہ store کرتے ہیں ہم hard drive پہ store کرتے ہیں data تو اس کا relevant component ہوگا وہ ان میں سے کوئی ایک method کو follow کرے گا تو عمومن جو ہے وہ direct access یا random access method ہی use one سے لے one two three four سے لے one forty nine تک یہ ساری one hundred and forty nine location کو access کرنے کے بعد آپ one fifty location سے data read کریں گے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ ساری locations کو read بھی کرنا ضروری ہے جب ہم وہ دیٹا چاہیے ہی نہیں تو ہم ان کو read نہیں کریں گے ہم ان کو pass on کر رہے ہیں اس کی example آپ اس طرح سے رہے سکتے ہیں کہ ایک رو میں پوری رو میں آپ کے پاس ہنڈرڈ جو ہے گھر لکیٹی ہے ایک پورا بلوک ہے تو آپ نے اس میں 10 نمبر گھر پہ کے سے پہلے یہ صرف اس location کو access کر رہا ہے اور اس کو صرف address کو read کر رہا ہے تو یہ بھی ڈیٹیل کافی زیادہ ہو پر جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس اس طرح سے read ہوتا تھا یا read ہوتا ہے اس کی example magnetic tapes آپ نے چھوڑا ہے اس کو وہ read کرے گا لیکن اگر یہ ایسے device میں ہو جس کے لیے یہ پوری magnetic tape جو ہے وہ at once visible ہو تو وہ ہمیشہ اس کو starting سے read کرے گا لیکن یہ example ہمارے پاس کمپیوٹر کی field سے آپ کہہ لیں کہ باہر آکے میں نے example دی ہے لیکن کمپیوٹر کے جو انٹرنل structure ہے اس میں اس طریقے سے ایسا نہیں ہے اس میں data جو ہے وہ پوری کا ساری memory locations جو ہیں اس particular device کے لیے accessible ہوتی ہیں اور وہ ان کو one by one read کرتا ہے next topic ہمارا ہے magnetic disk اب میں تھوڑا سا اس کو short کرتی اپنے cd یا dvd کے ساتھ mix نہیں کرنا بیسی کل یہ hard disk کے اندر سے آپ اس کا ایک حصہ نکال کے دکھایا گیا ہے تو magnetic disk material is used to store data instructions and information on the disk surface اب جہاں پر جو ہے وہ magnetic tape پھلی بھی لے سکتے ہیں کہ اگر اس نے یہ سکوینشل access معلال magnetic disk کے بارے میں کیا پتا ہونا چاہیے کہ یہ دیفنیٹل magnetic material سے بنی ہوتی ہے اس پر data store کرنے کے لئے اس کے اوپر tracks اور sectors بنی ہوتے ہیں یہ جو میں ایک سرکولر موومنٹ کرسر سے دکھا رہی ہوں یہ tracks ہیں اور یہ جو کٹ جیسے کیک پیس کٹ کرتے ہیں تو جو جگہ پہ ہم کٹ لگاتے ہیں یہ سوچیں کہ یہ کٹ تو نہیں لگا ہوا یہ پر نشان ہے وہاں دیویان ہوئی ہے دوسرا تیسرا چوتھا اور اس طرح یہ sectors میں دیوائیڈ ہوتی ہیں یہ parts اور data جو ہے وہ ان tracks پہ store آپ کے پاس آتا ہے that is hard disk hard disk اس میں آپ کے پاس کیا کمپوننٹ ہے hard disk is the primary storage device اس میں سے سب سے پہلے تو آپ نے پرائمری کے word کو completely کٹ کر دینا ہے کیونکہ primary memory کے لیے word use ہوتا ہے یہ پہ word انہوں نے اس sense میں use کیا ہے کہ عام طور پہ disk جو ہم data store کرنے کے لیے most frequently primary medium use hard disk ہے لیکن یہ word technically use to confusion کا باعث ہو سکتا ہے تو this word most commonly used storage device most commonly used word لگا لیں تو most commonly used device آپ کے پاس جس پہ data information store کر ہے پرمنٹ store ہوتی ہے اس کو HDD بھی جاتے ہیں اور HDD بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس capacity جو ہے وہ آپ کے پاس 1 terabyte تک بتائی گئی ہے ہار disk کافی زیادہ capacity بھی آویلیبل ہوتی ہیں اب memory units پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ جا رہی ہوگی کہ 8 terabyte سے کیا مراد ہے ایک traditional جو hard disk ہمارے پاس use ہوتی ہے اس کے اندر دیکھیں پلیٹر کا جیسے میں اور hardware components بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ سب کے اوپر ایک cover ہوتا ہے تو عمومن ہم اس کو open نہیں کرتے ہیں ہم نے اس ساتھ کوئی ریپیئر کا کام کرنا ہو اور اس کے لئے ہمارے پاس نالج ہونا ضروری ہے یہ جو arm ہے پرانے زمانے میں جو آپ پاس چاہتے تھے تو اس طرح کی پیئر کی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر آم ہے اس آم نے بیک اینڈ فورت موو کرنا ہے آگے پیچھے موو کرنا ہے آم جو ہے گھوم کے ادھر نہیں جا سکتا آم کی اتنی ہی limit ہے اور یہ سولیڈ چیز نہیں ہے کہ یہ گھوم لمبا ہو کہ ادھر پہنچ جائے گا ادھر پہنچ جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے اس کی مووو کرنی صرف بیک اینڈ فورت ہے تو اگر آپ اس پلیٹر کے اوپر سے کوئی یہ لوکیشن میڈ والی اگر آپ نے اس پہ نشان لگا دیتی ہوں یہ والی لوکیشن آپ نے ریڈ کرنی ہے تو اس کے لیے کیا ایمپورٹنٹ ہے یہ پلیٹر بھوم کر کسی بھی طریقے سے اس جگہ پر آئے اور اس وقت اس آم کی مووویمنٹ اس ٹائریکشن میں اس ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ یہ وقت آجائے اب دیکھیں کہ دو طرح کی مووویمنٹ ہو رہی ہے سرکولر موویمنٹ پلیٹر کر رہا ہے اور بیک ایمپورٹ موویمنٹ آرم کر رہا ہے اس طرح سے یہ ڈیٹا اس سے ریڈ ہوتا ہے اور یہ ڈیٹیل چونکہ اب اپنے پاس ہارڈ ڈیس کی موجود ہے تو یہ ڈیٹیل آپ نے ڈیفنیٹ کرنی ہے اس لئے میں آپ کے لیکچر میں اس کو explain بھی کر رہی ہوں اس میں آپ اس کے لابہ کون سی امپورٹنٹ انفرمیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کی سپیڈ کیا ہوگی اس کی ریڈ رائٹ سپیڈ ہوگی اس پرپس اس ٹیکس میں لکھا اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہتے میں بھی ریڈ کر کے بتا دی ہوں دا پلیٹر سٹیک آن دا ٹاپ آن ایک سے زیادہ پلیٹر ہوتے ہیں ان پلیٹر سیل کیس میں بن کیے ہوئے ہوتے ہیں ایچ پلیٹر ریڈ رائٹ ہیڈ ہر پلیٹر کا اپنا ریڈ رائٹ ہیڈ ہے یہ دیکھیں اس پلیٹر کا اپنا ہے کیونکہ یہ سٹیک ہے تو اوپر ریڈ رائٹ ہیڈ نیچے پلیٹر پر نہیں جا سکتا اس لئے یہ سٹیک کیا ہوتا ہے جیسے پلیٹ جو ہوتی ہیں پلیٹ سٹیک کہلاتا ہے ہر ریڈ رائٹ ہیڈ ہوگا دہ ہارڈ دیس کال سو ہیڈ آم اور ریڈ رائٹ ہیڈ پلیٹ رائٹ پلیٹ رائٹ 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 ہیڈ ہیڈ رائٹ 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 سو لے کر 15,000 ریولیشن یا روٹیشن پر منٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی اگر یہ ڈاٹ گھوم کر ایک چکر ایک ہیڈ کے نیسے گزار گا تو یہ ریولیشن ہوگی تو یہ 54,000 ٹائم جو ہے جو ہمارے پاس اس کی سپیڈ ہوتی ہے وہ 54,000 ری پیم ہوتی ہے تو جتنی وہ تیزی سے گھومیں گی اتنی ہی تیزی سے ڈیٹا ریڈ کیا جا سکتا ہے اتنی تیزی سے ڈیٹا رائٹ کیا جا سکتا ہے تو اتنی ہارڈ سکتے ہیں دیٹیل آپ کے لئے کافی ہے سیکنڈ پیغراف میں بتایا گیا ہے آپ کو اس کو فارمیٹ کیا جاتا ہے اس کی فارمیٹن پروسس کے اوپر ٹریکس اور سیکٹر کریئٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سیکٹر جو ہے وہ ٹپیکلی 512 بائٹس کا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ سیکٹر جو ہے وہ اگر مل جائیں تو اس کو کلسٹر کہتے ہیں اور کلسٹر وہ سمالیس میمری یونٹ ہے دیسک سپیس کی جس پہ اس ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کیا جاتا ہے تو یہ ساری انفرمیشن آپ کے اپنی سیویس میں شامل ہے اس کو اپنی سٹیڈی کرنا ہے یاد بھی رکھنا ہے ہارڈ ڈسک کی پرفورمنس کا ٹاپک بھی دیٹیل سے سیویس میں شامل ہے تو اس میں آپ کے پاس کون سے فیکٹر جو ہارڈ ڈسک کی پرپورمنس کو افیکٹ کر سکتے ہیں وہ سیک ٹائم ہو سکتا ہے سپنڈل سپیڈ اور لیٹنسی سیک ٹائم آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ آپ نے کسی بھی دیٹا کو ریڈ کرنا ہے تو اس کے پاس جو اس کی پوزیشن کرنا ٹائم لیا اس نے ڈیٹا کو ریڈ نہیں کیا ریڈ کرنے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم اور ریڈ ٹائم کہتے ہیں اتنی ڈیپت میں ہم یہ نہیں جا رہے ہارڈ وی پوائنٹ افیو سے صرف آپ کو بتا رہے ہیں تو سیک ٹائم ہے جتنی دیر میں اس پوائنٹ بھی کہتے ہیں جتنی زیادہ کسی دیس کے پوائنٹ کے گھومنے کی سپیڈ زیادہ ہوگی اس کی پوائنٹ ریڈ ریڈ سپیڈ بھی زیادہ ہوگی لیٹنسی اس تائم ریوائید بائید سپنی پوائنٹ پوائنٹ ریڈ ریڈ رائیٹ ہیڈ ملی سیکنڈ اب یہ اس پوائنٹ 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 کی بات ہو رہی ہے پہنے اس کے اندر سیک ٹائم میں اس پوائنٹ کو بھی لوگیٹ کرنا ہے لیکن پوائنٹ کو لوگیٹ نہیں کرنا پوائنٹ لوگیٹ ہو گیا اس لیٹنسی ٹائم سیک ٹائم سے کم ہو گا اس میں جتنا ٹائم ریکوائید ہے اس کو شیف بھی آپ کو گیون ہے ایک اس طرح کی ہارڈ ڈسک ہو گی اور اس کے ساتھ ایک کی بل گیون ہوتی ہے کی تیرابائٹ تک جا سکتی ہے اگر پرسنلی میں بات کر رہی ہوں تو اس کے اندر ایس تیرابائٹ کی لگی ہوئی ہے تو اگر ایک 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 سٹرنل ہارڈ ڈرائیو لینی ہے دیٹا سٹوریج کے لیے تو شاید آپ کو فائی تیرابائٹ مل جائے گی اور اس کو فائدہ ہی ہوگا کہ آپ اس کو ایک دوسر جگہ سے کی بھی کر سکتے ہیں آپ نے ڈیٹا بہت سر ڈیٹا سٹور کر کر رکھنا ہے فری اگر 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 آپ کے کمپیوٹر پر کوئی بھی وائرس آ سکتا ہے تو آپ اپنی ڈیٹا کا بیک اپ اپنی ایک اس کے بارے میں یاد ہو نا چاہیے کہ ایک ٹھرنل ڈرائی ہوتی کیا ہے ایٹ اس سیپریٹ ہارڈ ڈیسک کنیکٹی ٹو ڈیو ایو ایس پورٹ اس کو ایک ٹھرنل کیبل کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو جو ہے ہارڈ ڈسک ہی ہوتی ہے اس کو آرام سے کیا جا سکتا ہے وہ تمام ٹیچرز جو ہارڈ ڈسک ہیں وہ اس میں آفیلیبل ہوتے ہیں اور آپ پتا ہونا چاہیے کہ ہارڈ ڈسک کی ایڈو 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 سکتے ہیں یہ دیٹا لارچ اماؤنٹ ٹھرنسفر کرنے اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اگر آپ ہارڈ ڈسک آپ نے کسی کیبنیٹ پر لگ کرتی ہے اس کے پر سے ڈیٹا کوئی نہیں اٹھا سکتا چاہے کوئی آپ کمپیٹر یوز بھی کرتا ہو اور اس کے علاوہ آپ جو کمپیٹر یوز کر رہے ہیں اس کی کی ریپیبلیٹی کو انکریز کرنے کے لئے اس کو یوز کر سکتے ہیں نیکس آپ کے پاس جو اگر ڈیوائس جس کے بارے میں دیکھ نا ہے وہ ہے فلاپی ڈیسک آگ فلاپی ڈیسک آلماس آپ سلیٹ ہو چکی ہے بلکل یوز نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کے سلیبس میں سی میٹیریل ہوتا ہے اس کو آپ ایکس ری کی طرح سے مشابہت دے سکتے ہیں اس طرح ایکس ری شیٹ کی طرح کارڈ ہوتا ہے جو ڈیٹا سٹوریج کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پلاسٹک چیکٹ ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہے نہیں اس کو ہوتی تھی کہنا چاہیے کیونکہ یہ یوز نہیں ہوتی اور یہ دو سائز میں پائی جاتی تھی 3.5 انچز میں اور 5.1 انچز میں اور اس کی ریلائیبیلٹی بہت زیادہ نہیں ہوتی اس کو دوپ سے بچانا پڑتا ہے کسی ہارڈ کسی بینڈ ہو جائے تو یہ ہمارے پاس یوز نہیں رہتی میں اور 2000 کے جو ایرا ہے اس میں یوز ہوتی تھی اس کے بعد تو اب یہ بلکل یوز نہیں ہوتی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں اس کا سائز کیا ہے اس کے پہ میکسیمم جو ہے وہ کتنا ڈیٹا سٹور کر سکتے تھے 1.44 MB 1.44 MB چند ایک فائل آپ کہہ لیں کہ آپ نے اپنی 10 اس پہ سٹور کر لیں آپ اس کے اوپر اگر سانگ کی بات کریں نا کہ ایک آڈیو سانگ جو کہ 4 MB 5 MB کا ہوتا ہے تو وہ بھی اس پہ سٹور نہیں کر سکتے تھے یہ ریزن ہے اس کی کپیسٹی بہت کم تھی اس کے فیچرز میں کیا کیا آپ نے یاد رکھ نہیں کہ ساری اپنی اس کی انفرمیشن جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے اس کے اوپر ایک شیٹر ہوتا ہے جو کہ جس کو سلائیڈ کر گیا ہم کی سرفس ہم گھوم کے ریڈ رائیٹ ہیڈ کے اندر آ جاتا تھا اب اس کے لیے آپ کمپیوٹر کے اندر اس کی ڈرائیو ہوتی تھی سپیسیفک تو آپ کے کمپیوٹر میں فلاپی ڈرائیو بھی ہونی چاہیے جس میں آپ فلاپی ڈال سکیں تو آج کل آپ دیکھیں جو بھی جب اس کو ڈالتے تھے تو فلاپی ڈرائیو کے اندر لگا ہوا کمپوننٹ ہے اس کے اوپر شیٹر کو ہٹا دیتے تھے اور نیچے سے ایکس شیٹ ٹائپ کی جو فلم ہے آپ کے سامنے سرفس آجاتی تھی اس کے اوپر ڈیٹا ریڈ کیا جا سکتا تھا رائیٹ پر جتنا پر انچ جو سٹور ہو سکتا ہے دیٹا وہ اس کی دنسٹی کہلاتی ہے اور اس پر نمبر آف ٹریک پر انچ جو ہوں گے ان کو ہم ٹریک پر انچ کہیں گے تو یہ اس کے کچھ فیچرز ہوتے تھے جب پر چیز کیا جاتی تھی تو تب ان فیچرز ہے 1.44 MB جو ہے 3.5 انچ والی کلافی کی اس کپیسٹی ہے باقی میں نے آپ بتا دیا ایزی بھی ڈیمیج کی ہو سکتی تھی دست سے ہیٹ سے اس کے اوپر ڈیٹا اگر بہت عرصے تک پڑھا رہے آپ کو بعد میں اس کی فیزیکل ہی ڈیمیج ہو ہوتی ہے اور ظاہر اس کی سپیڈ بھی سلو ہے ڈیٹا کی کپیسٹی بھی سلو ہے تو یہ سب چیزیں جبکہ اس سے سارا آپوزیٹ جو ہے آپ دیکھ لیں سارے فیچرز ہارڈ ڈیسک میں آویلیبل ہیں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے آپٹیکل ڈیسک کا آپٹیکل ڈیسک لیکچرز میں سارے بہت ڈیٹیل سے اکسپین کیے ہوئے ہیں کہ سب میٹیریل اگر آپ ڈیٹیل سرین کرنا چاہیں تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا آپٹیکل ڈیسک جو ہوتی ہے یہ سی ڈی ویڈی ڈی ویڈی ڈیسک ہوتی ہیں آپ نے دیکھی ہوں پریزنس آف پیٹ انڈیکیٹ ون تو جیسے چیز پہ لیزر لائٹ سے کہنے کہ گھڑا پڑ جاتا ہے نا اس طرح سے پیٹ کس کو کہتے ہیں گھڑے کو کہتے ہیں کوئی چیز زمین میں خودی ہوئی ہو خود دے کوئی سرپیس تو اس طرح سے جہاں پر جو ہے وہ بہت کم ڈیوز ہوتی ہے کیونکہ اس کی بھی کپیسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس رفلی کہنے کہ 700 میگا بائٹ اس کی کپیسٹی ہوتی تھی اس پہ ہمارے پاس اگر آپ مووی کی بات کریں تو وہ آپ پاس ایک سیڈی پر نہیں آتی تھی مووی اگر سٹور کرنی ہوتی تو اس کے لیے دو یا تین سیڈی ہوتی تھی اسی طرح مووی کی اگزمپل اس کے دیکھتی ہوں کہ آپ اس کے وولیوم کا اندازہ ہوگا کہ آج کے دور میں اگر بلو ریڈیس ہے تو اس پر ایک مووی بھی کمپلیٹ نہیں آتی تھی تو لیکن یہ سوکٹر کی ٹائپس ہیں سیڈی رامز کو کہتے ہے لیکن اس کے بعد پھر پھر جدید چیزیں آئیں تو سیڈی آر آئی جس کو ونس رائٹ کیا جا سکتا تھا لیکن دوبارہ رائٹ نہیں کیا سکتے تھے پھر اس کے بعد سیڈی آر وی آئی جس کو بار بار ری رائٹ کر سکتے ہیں بار بار اس پہ ری ری بھی کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ رائٹ کی تو دوبارہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں لیکن بہر آگ یہ بہت زیادہ دفعہ ری رائٹ کرنے کے بعد اس کی سرپس اتنی رف ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ریلائیبل میڈیم یہ نہیں ہے اس کے بعد اگلی اس کی جو ٹائپ آپٹیکل سٹوریج ڈیوائس میں جو دوسری ٹائپ آگئی وہ ڈیوی 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 بھی یہ تھی آپ سارے ٹائپ آگئیں کہ ڈیوی ڈیوی رام جس کو صرف ریڈ کر سکتے ہیں رائٹ نہیں کر سکتے ڈیوی آر جس صرف ایک دفعہ آپ جو ہے وہ رائٹ تو کر سکتے ہیں مگر بار بار نہیں کر سکتے اور آر ڈیوی جس کو بار بار ریڈ بھی رائٹ کر سکتے ہیں اس کی لیٹس ٹائپ ہمارے پاس بلو ری ڈسک میں ہے جو کہ زیادہ ایکسپنسیو جو ہے وو ڈیوی اچھی ہوتی ہے اور دیکھیں کہ اس کی کپیسٹی ہنڈرڈ گیگا بائٹ تک ہے اب ایک سی ڈی کو اور بلو ری ڈیوی کمپیر کر کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا فرق کہ سی ڈی کی کیوں اکنی زیادہ یوز نہیں ہوتی اس کی کوئی سگنی فکر ستنی رہنی گئی ہے ایک ڈیوائس ہے وہ بیسی کری آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ بلو ری ٹائپ کے ڈیوائس کا انسیسٹر ہے یہ مطلب ان کے اعباؤ اجداد ہیں وہ والے ڈیوائس ان کے بعد ایڈوانس فارم ان کی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بلو ری کی اوپر جو آپ کے پاس ہائی کوالیٹی کی ہائی ڈیویڈی کی جو ویڈیوز ہوں گی وہ آپ سٹور کر سکتے ہیں جبکہ ڈیویڈی جو ہے وہ آپ کو اتنی ہائی ڈیویڈی سٹور کرنے کی اور اس کے پاس اتنی ایبیلیٹی ہوگی کہ اس ٹائپ کی ڈیویڈی ڈیویڈی read write کرے capacity کا بھی مسئلہ ہے اور اس کے لابہ اس کی capability کا بھی difference ہے کیونکہ وہ ریڈ لائٹ سے یہاں منشن بھی ہے کہ یہ ڈیویڈی جو ہیں یہ ان کو پہ ڈیویڈی کرنے کے لیے جو ہے ڈیویڈی پروائیڈ less storage اور blu ray جو ہے وہ یہاں light کا بھی کچھ ذکر ہونا چاہیے it provides higher quality it has lower than blu ray quality بارہ ان کے اندر laser light بھی different جو ہے وہ use ہوتی ہے data storage کے لیے وہ بھی آپ کو اسی text میں مل جائے گی information اس کے دیلیٹ کرنے کی بھی capability ہے لیکن جب تک آپ خود دیلیٹ نہیں کریں گے اگر آپ اس فلیڈ کو disk کر دیتے ہیں کمپیوٹر سے تو اس وقت اس سے data جو ہے وہ ارز آٹومیٹیکل نہیں ہو جائے گا اس کے اندر کوئی physical movement نہیں ہے کوئی mechanical part نہیں ہے اس میں chip ہوگی جس کے اوپر سے data جو ہے وہ bits کی form میں read write کرے گا میں یہاں پر اس کے ساتھ ہی solid state disk جو ہوتی ہے اس کو بھی سا explain کر دیتی ہوں بھلکہ اس کے امیجیٹ ٹاپک وہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ logically اس کے ساتھ ہی solid state drive بھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ explain ہوتی ہے تو ان کے اندر آپ کے پاس card ہوتا ہے آپ chip کہیں گے chip ہوتا ہے card نہیں chip ہوگا اور اس کے وجہ سے زیادہ durable ہوتی ہے کوئی اس کے اندر physical arm کی movement نہیں ہے بلکہ آپ کہہ لیں کہ electrical pulses کی help سے data جو ہے وہ digital palm میں اس پر data store ہوگا تو یہ light weight بھی ہوتی ہے زیادہ reliable بھی ہوتی ہے اور اس کو اسی طرح سے flexibility اگر آپ سے physical دو part میں توڑ دیں تو وہ الادہ بات ہے پھر تو definitely وہ قابل استعمال نہیں رہے گی لیکن otherwise جیسے ہمارے پاس تھا کہ دوب سے روشنی سے ان چیزوں سے وہ خراب ہو رہی ہیں دسک سے تو یہ کیونکہ protected ہوتی ہے یہ یہ اتنی جلدی damage نہیں ہوتی ہے کچھ عرصے میں ہو جائیں گی damage لیکن آپ کہلیں کہ almost 10 to 20 years اگر پرانی فلیش رائی وہ آپ کے پاس پڑی ہے تو وہ شاید قابل استعمال نہ ہو لیکن اس سے پہلے پہلے یہ قابل استعمال ہوتی ہیں تو یہ use کی سلی ہوتی ہے سمارٹ فون وغیرہ سے ڈیٹا جو ہے دیفرنٹ اور یہ کسی فلیش ٹرائی کو ڈیریکلی اگر پون میں usb پورٹ ہے تو ڈیریکلی لگ جائیں گے اور اگر usb پورٹ نہیں ہے تو پھر ہم کوئی اور جو ہے وو جیسے type c connectors ہیں کوئی اور cables connectors جو ہیں یا otg کے cable ہوتی ہے ہمارے پاس اس کی help سے ہم اپنے cell phone کے ساتھ فلیش ٹرائی لگا لیتے ہیں تو یہ data transfer لیے use کرتے ہیں اس کے پورا بعد جو آپ کے میں کوئی platter نہیں ہوتا یہ اس طرح chip کی form میں memory ہوتی ہے اور یہ آپ اپنے desktop computer میں بھی ssd لگا سکتے ہیں اور laptop میں بھی لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس اس کے اندر technology use ہوتی ہے اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح اس میں chip ہوتی بھی چھوٹی چھوٹی flash memory کی آپ کہ لیکن اس capacity کافی زیادہ ہوتی ہے یہاں لکھا ہے ssd can be up to one terabyte بلکہ یہ اس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہیں one terabyte جو ہے وہ بہت easily available ہے اس کے advantages اس کے کیا ہیں کہ آپ جیسے solid state disk پہ آپ آپ اتنا زیادہ کیوں invest کریں گے اس کے advantages آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ faster access ہوتی ہے اگر hard disk سے آپ operating system جو ہے windows boot ہونے 40 second لیتی ہے تو ssd key سے آپ computer جیسے switch on کرتے ہیں within 10 second آپ computer کا desktop display آجاتے آپ کے پاس power consumption بہت کم چاہیے ہوتی ہے light weight size میں بہت کم ہوتی ہے weight بہت کم ہوتا ہے اس کے علاوہ زیادہ durable ہوتی ہے as compared to other disk اور noise generate نہیں کرتی اس کی detail میں نے آپ کو بتا دیا کیوں noise generate نہیں کرتی اس کے علاوہ solid state expensive ہوتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے recovery data in case of failure can be more difficult than the magnetic hard drive recovery بات ایک subjective بات ہے depend کرتا ہے کس طرح کا damage ہو رہا ہے آپ اگر بہت expert آپ computer کے expert ہیں تو آپ hard drive سے data جو ہے وہ ریٹریف کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کی جو disk آ part ہوتے ہیں وہ آپ کہہ رہے sold ہوئے ہوتے ہیں sold سمجھتے ہیں آپ کہ جیسے ایک آپ کے پاس electrical solder ہوتا ہے جس میں اگر ایک sold wire ہوتی ہے آپ بجلی میں اس کو لگاتے ہیں sold gun بھی کہتے آگے ایک metallic اس کے ساتھ sold material ہوتا ہے اور آپ اس board کے اوپر گرم کر کے جو بھی components ہوتے ہیں ان کو آپ sold کر دیتے ہے permanently تو یہ چونکہ اس کے اوپر ایک طرح سے fixed ہوتی ہیں یہ اس کے جو parts ہوتے ہیں تو ان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو دیفینیٹلی ہم یہی پہ سٹاپ کرتے ہیں thank you so much for watching this lecture see you next lecture